اسلام علیکم واسلے بائی رضیہ بٹ اپیسوڈ 3 رات کھانے کی میز پر بھی وہ جیسے ہواوں کے دوش پر تھرکتیں پہنچی کھانے کی لمبی چوڑی میز پر خوبصورت برتنوں میں کھانا چنہ تھا فخری سادیا شاہستہ اور آدل بیٹھے تھے سادیا نے موں کوپا کیا ہوا تھا آدل آنکھوں ہی آنکھوں میں فخری کو کوئی شریر سے اشارہ کر کے سادیا کو چڑھا رہا تھا شاہستہ بھی دھیمے انداز میں مسکرہ رہی تھی نادیا ماں کے دائیں ہاتھ بیٹھ گی سادیا بے داغ ریشمی لباس میں کوئی آسمانی مخلوق لگ رہی تھی آدی نے ایک نگاہ اس پر ڈالی لیکن پھر سادیا کی طرف متوجہ ہو گیا ایمیس اس نے پلیر چمل سے بجاتے ہوئے سادیا کو بلایا سادیا نے گھور کر اسے لکھا وہ خفگی کا اظہار چکا رہی تھی بجیا بائی جن بلا رہے ہیں ساد بیٹھے فخری نے شوخی سے بہن کا کندہ ہلایا چھپ رو ہو جی سادیا نے اسے ٹانٹا شاہستہ اور نادیا مسکرہ دی چلو کھانا شروع کرو شاہستہ نے کہا وہ نہیں چاہتی تھی کہ سادیا چھاڑ میں سنجیدہ ہو جائے سب کھانا کھانے لگے آدل دانستہ ہوتل میں پی ہوئی پر لطف چائے کا تذکرہ کرنے لگا فخری اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے جھوٹ سچ ملاتے ہوئے بڑی رنگین رودال سنانے لگا سادیا نے ان کی طرف متوجہ ہونے کی جیسے قسم کھا رکھی تھی آدل نے بلایا نقلیں اتاری ہنسانی کی کوشش کی لیکن وہ مو سجائے بیٹھے ہی نوالے نکلتی رہی نادیا بڑے فخر سے سر انچا کیے بیٹھے ہی مسکراتی رہی آدل نے روٹی کا نوالہ لیا اس سے مسل کر گولی سے بنائی اور پھر شوخی سے سادیا کی پلیڑ میں پہن کی گولی سانلن میں لتھرتی پلیڑ سے سادیا کی گود میں آن گری یہ کیا بد وہ غصے سے جلاتے ہوئے اٹھکڑی ہوئی اوہو آدل نے جلدی سے کہا لیکن وہ پاؤں پٹھکتی تیزی سے کمرے سے باہی نکل گئی معاملہ سنجیدہ ہو گیا فخری بولا واقعی آدل نے کہا میں نہ کہتی تھی رور چاہ گی تم لوگوں نے بھی تو حد گھا دی خفا کر دیا اسے شاہستہ نے کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا میں ابھی منا لوں گا آدل میل سے اٹھتے ہو بولا روٹ کیسے سکتی ہیں وہ نادیہ کو یوں لگا جیسے اس کے قدموں میں جھکا آسمان ایک کا ایک ہی انچہ ہو گیا ہے نوالہ اس کے حلق میں پھنس گیا آدل بھی اسی تیزی سے کمرے سے نکل گیا اور چند ہی لمحوں بعد کسی کمرے سے سادیا اور آدل کی زندگی سے برپور کہہ کے اُبل پڑے وہ سن سے بیٹھی رہے گی اور اگلے لمحے جب وہ سادیا کو کندے سے پکڑ کر گسیتے ہوئے کھانے کی میز تک لیا تو سادیا ہستے ہستے دوری ہو گی اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور ہنسی سے آنکھوں میں پانی آ رہا تھا وہ دھپ سے اپنی کرسی پر بیٹھ گی آدل بھی اس کے سامنے آ بیٹھا اور پھر دونوں کا مشترکہ کہہ کہہ گونج اٹھا ہو گئی سلا شاہستہ نے پیار سے کہا ہو گئی ہو گئی فخری نے فرت مسررت سے تالی پیٹھی اس خوشی میں کل پھر پکچر چل چل بڑھا آیا کہیں سے تو کون میں خام ہا سادیا نے گورا ٹھیک ٹھیک منایا ہم نے ہے اس لئے پکچر کے حق دار صرف ہم ہیں آدل نے انگلیوں سے میز بجاتے ہوئے کہا کل ہم دونوں جائیں گے اور وہیں بیٹھے بیٹھے نادیا کے جا دیکھے خواب بکھر گئے آرسی سہاروں کی میاد ختم ہو چکی تھی اسے چاروں طرف اندھیری ہی اندھیرے نظر آنے لگے اس کی آنکھوں میں جلن سی ہونے لگی سب کو باتوں میں مشغول چھوڑ کر وہ کالج کے کام کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ گئی چاندنی نور کی پھوار بن کر برس رہی تھی ہوائے خوشبوں سے لدی تھی وسیع اور اس چمنوں کا رنگ نور میں ڈوبا تھا پرانے درفت وقار سے کھڑے تھے نئی نویلی بیلے مضبوط تنوں سے بڑے والہانہ انداز میں لکھتی جا رہی تھی کی آریوں میں کھلے رنگ برنگے پھولوں کو نیند آ رہی تھی چمر میں کرسیاں پڑی تھی شاہستہ سادی اور فخری کے علاوہ کیسرہ ممانی ان کے بچے اور ان کی بہنیں بھی بیٹھی تھی کعوے کا دور ہو چکا تھا گول گول بھی ڈنڈی کی پیالیاں ٹری میں رکھے ملازم اندر جا رہے تھے اب آدل سے سب گھٹار کی فرمائش کر رہے تھے آدل آج بڑے موڈ میں تھا شام کی حسین تفریق کا اثر تھا آج نادیا کتنے ہی گھنٹے اس کے اتنے قریب رہی تھی اس کے انداز اس کے حیاء لود مسکراہٹوں نے اسے بڑا خوصلہ بخشا تھا بنا بہت اس سے مایوس ہی ہو چکا تھا تنہائیوں کی رسیہ نادیا آج اس کے فرمائش پر باہر کود آئی تھی فلم دیکھتے ہوئے احساس کی آنکھ سے اس کی ایک حرکت کا جائزہ لیتا رہا تھا ہورٹل میں چائے پیتے ہوئے اس کی ساکتو جامد خاموشیاں بھی بول رہی تھی وہ اب ان سے نئے انوان کشید کر رہا تھا جب وہ کھانے کی میز سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا تھا تو اس کا جی ادھم مچانے کو چاہ رہا تھا اس نے بستر سے تکیہ اٹھا کر دور پھینکا تھا اخبار کو مرور ڈالا تھا جنگلیوں کی طرح وہ ہر چیز کو مرور ڈالنا چاہتا تھا اسے اس نام ایک ایسرا ممانی کی آمد کے اطلاع کرنے سادھی آگئی تھی اور اس نے پوری بے دردی سے اس کے کندوں کا دباتے ہوئے کمرے میں چکر دے ڈالا تھا خوشی کا ایسا عرفان و وجدان اسے زندگی میں پہلی بار ہوا تھا وہ جومتا ہوا چمن میں آگیا تھا گٹار سنانے کی کوئی فرمائش نہ بھی کرتا تو آج خود دی نغمہ بن کر فضاء میں تحلیل ہو جاتا فخری گٹار لے آیا سب ہما شوق اسے دیکھنے لگے سفید ملتانی کٹے اور پجامی میں وہ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ کیسرا کی بہنیں حسرہ سے اسے دیکھنے لگیں کھلے گرے بان سے اس کی چھاتی کے جانتے بال اسے اور بھی وجیب بنا رہے تھے نادو کہاں ہیں اسے بھی بلالو کیسرا نیدر ادھر دیکھتے ہوئے کہا وہ کالیچ کا کام کری ہوگی آدل نے کہا کام پھر کر لیں گی کیسرا بولی انہیں کام کرنے ہی دے ممانی شام بھی ہم سب نے ان کا کافی وقت زائع کیا آدل نے گٹار سنبھالتے ہوئے کہا زائع کیوں سبزے پر اندھا لیٹا فخری بولا آج تو وہ مزا آیا وہ مزا آیا کہ بس بس اب چھپ بھی رہو سادیا نے ٹوکا جلتی ہونا بجیا فخری ہنسا فخری بیٹے ماں کی ڈانٹ نماؤ آزائی ہاں آدل بھائی شروع ہو جائیے سادیا نے کہا ہاں جی فخری نے کیسرا کے گول مرٹول رافی کو اپنے قریب گسیرتے ہوئے کہا کیا سنیے گا آدل کی نگاہوں میں ستاروں کی جھو تھی کوئی افریقی دھن فخری نے ہانک لگائی آپ آدل گھدرے جھکتے ہوئے کیسرا کو دیکھنے لگا بھئی کچھ سنا دو مشرقی عورتوں والی دلکشی لیے کیسرا مسکرائی آپ آنٹی اس نے شاہستہ سے پوچھا کچھ سنائیے بھی اب سادیا نے اکتا کر کہا ہاں وہاں اشتیاق بڑھا رہے ہیں رات کتنی ہو گئی ہے کہیں تو رات بار سناتا رہوں آدل نے تاروں کو چھیڑا بڑے خوش نظر آ رہے ہو کیسرا ممانی نے شوخی سے اسے دیکھا اتنی پیاری پیاری ممانی سامنے بیٹھی ہوں تو خوش کون کافر نہیں ہوگا آدل نے ممانی کی ٹھوڑی کو پیار سے چھوا کیسرا ممانی ان کی باتوں پر نہ جائے گا جو سامنے ہو اس کی تاریفوں کے پل باندھنے لگتے ہیں سادیا نے چھیڑا گویا غیر حاضر میں تمہاری طرح ان کی برائیاں کرتا رہتا ہوں آدل نے چھڑا ہائے اللہ سادیا نے خیسرا کے گلے میں باہیں ڈال دی میں اور ان کی برائیاں کروں گی میری تو ممانی کم دوست دیاتا ہے گویا صرف ممانی ہوتی تو برائیاں کرنا عیب نہ تھا آدل نے کہا سب ہنسنے لگے باتوں باتوں میں آپ نے اتنا وقت گوا دیا بائی جان فقری بولا اب تو نیند بھی آنے لگی ہے تو جا کر سو جاؤ شاہستہ نے کہا بائی جان پہلے کچھ سنائیں پھر سونے کا پروگرام بنے گا فقری کروٹ کے بال ہو گیا تمہیں کالچ کا کوئی کام نہیں کرنا سادیا نے پوچھا اتنا وقت ضائع کرتے ہو نادیا کو دیکھا کس طرح کام کری ہے باہر آئی تک نہیں وہ تو کتابوں کو جون کی طرح چمتی رہتی ہیں فقری نے مو بنایا اپنا بھی ستیا ناس کتابوں کا بھی ویسے فقری تمہیں پڑھائی کی طرف پوری پوری توجہ دینا چاہیے آدل نے کہا فقری نے مو بنایا ایسی باتیں تو جس کو کڑوی لگتی ہیں شاہستہ نے نرم آواز میں کہا کیسے مو بنا رہا ہے آپا اب جانے بھی دیں سب ہی بچارے کے پیچھے پڑ گئے کیسرا نے کہا ویسے یہ سب اتنے بچارے بھی نہیں ہیں ممانی آدل بولا کل ہمارے ساتھ سیرو تفریق کے لیے جا رہے ہیں فقری ایک دم اٹھ بیٹھا اوہو مجھے تو یاد ہی نہیں میں نے تو اپنا سوٹکیس بھی ٹھیک نہیں کیا میں نے کون سا کر لیا ہے آرام فرماؤ بھی رات بڑی باقی ہے آدل نے کہا کہاں جا رہے ہو کیسرا بولی کاغان پنڈی پشاور مری یعنی سارا مغربی پاکستان دیکھنے فقری بولا اور پھر باتی اسی پروگرام کی ہونے لگی شاہستہ قیسرا ان کی بہنیں سادیہ فقری اور آدل سب ہی بڑی دلچسپ باتوں میں علج گئے اچھا بہی اب کچھ سناو بھی ہمیں گھر واپس بھی جانا ہے وہ دیکھو گاز پہ ہی سو گیا ربیہ ذرا اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالو کیسرا نے اپنی بہن سے کہا اے اے گاڑی میں کیوں اندر بستر پر لٹا دو شاہستہ نے کہا نہیں نہیں آپا کیسرا بولی لیکن فقری اسے اٹھا کر اندر لے گیا باتیں موسم کی ہونے لگی اور جب فقری بچے کو بستر پر لٹا کر واپس آیا تو ان باتوں سے جلا گیا بس بس اب سب خموش ہو جائیں آدل بہی اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے واقعی باتوں میں تو بول ہی گیا کیسرا بولی آپ لوگوں کی اپنی باتیں ختم نہیں ہوتی ربیہ نے اشتیاق سے آدل کو دیکھتے ہوئے سب سے کہا ہاں باجی چھوٹی بہن نے کیسرا سے کہا اب خموش رہیے گا اب ایک دوسرے کو خموش رہنے کی تلقیم کرتے ہوئے سب بول لے جائیں گے فقری نے ہار کر کہا بائی جان اب آپ شروع کر دیجئے خموشی خود ہی چھا جائے گی آدل نے تاروں کو چھیڑا کوئی افریقی نغمہ فقری نے کہا چھپ بھی رہو سادیہ نے اسے ڈانٹا ان کی مرضی پر چھوڑ دو ربیہ بولی ہاں جی جو چاہے سنا کیسرا نے کہا سادیہ ہنس پڑی کوئی بھی تو چھپنا ہو رہا تھا اس کی ہنسی میں ایک ایسرا بھی شریک ہو گئی شاہستان نے انہیں شعرے سے منع کیا سرم مچل رہے تھے اور آدل ایک سچے فنکار کی طرح اپنے نغمے کی لے میں ڈوب رہا تھا موسیقی روح کی غزا ہے خوشبوں سے لدھی ہواوں کے دوش پر یہ غزاب بکھ رہی تھی اور روحیں وجدانی کیفیت محسوس کرنے لگی تھی تھوڑی ہی دیر میں باتیں سرگوشیں اور خسر پھسر مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی بڑے تو بڑے چھوٹے بچے بھی محویت کے عالم میں آدل کو دیکھ رہے تھے جو گردو پیش سے بے خبر ماحول سے بے نیاز اپنی لہے میں ڈوبا اپنے تخیل میں جکڑا اپنے تصور میں کھویا فن کی عظمتوں کو بکھے رہا تھا ہواہ نغمے کا رس چھرا کر نادیا تک بھی لے گئی نادیا جو اپنی تنہائی اور اکیلے پن کے خول میں اپنی ذات کے دکھ سہری تھی جس کی خوشیاں عارضی سہارے کھو کر اندے مو ظلماتی اندھیروں میں گر کر سسک رہی تھی بی سکون بی چین اور درداشنا نادیا کو یہ نغمہ دستا رہا وہ مصدربانہ کمرے میں ٹیلتی رہی کئی بار چوٹ کھائی ناغن کی طرح پھنکارتی کمرے سے باہر بھی نکلی لیکن اس طرف نہ جا سکی یہاں سب اکٹھے بیٹھے خوشی و مسررت کے لمحے سمیٹ رہے تھے اس کی زندگی کے ہاں لمحے سے ایک خوف لپٹا ہوا تھا وہ کبھی بھی خوف کی اس تحق کو پار نہ کر سکی گئی اس خوف نے اسے اچھا خاصا بزدل بنا دیا تھا وہ کبھی بھی جرعت مندی اور دلیری سے اپنا حق نہ مانگ سکی تھی رات گئی محفل برخاص ہوئی جانے سے پہلے کیسرہ نادیا کو دیکھنے اس کے کمرے میں آئی وہ ایک کرسی پر سست انداز میں پڑی تھی اور موٹی سی کتاب گود میں بند پڑی تھی توبہ پڑھائی کیا ہوئی کیسرہ کمرہ میں داخل ہوتے ہی بولی نادیا اگدام اٹھ کری ہوئی اپنے تمام تردہ سندھیروں کے باوجود وہ مسکرا کر ممانی سے ملی سب باہر بیٹھے تھے اور بی بنو پڑھائی میں مشہور کیسرہ نے پیار کے بلا لیتا نادیا نے شاکی انداز میں کہا بھئی میں نے تو کہا بھی تھا پوچھ رو ربیہ سے لیکن عادل کہنے لگے نہ بلاؤ کیسرہ نے جو نادیا کی ذہنی کیفیات سے لا علم تھی بڑی لا پروہی سے کہا ویسے تم نے بڑی خوبصورت محفل مس کی ربیہ بولی دونوں بہنیں آج کی پولت محفل کی باتیں ہنس ہنس کر کرنے لگیں نادیا چھپ چھاپ سنتے رہی اچھا بھی ہم جا رہے ہیں بہت رات ہوگی کیسرہ نے کہا اور پھر خدا حافظ کے رسمی تبادلے کے بعد دونوں چلی گئیں اور نادیا کے ذہن میں صرف یہی جملہ گونجتا رہ گیا لیکن عادل کہنے لگے نہ بلاؤ اس رات عادل دیر تک جاگتا رہا صبح قاغان جانا تھا تیاری کرنا تھی سادیا و فقری بھی اس کے کمرے میں آگئے تھے موسم کی مطابقت سے سادیا اس کے کپڑے برابر کر رہی تھی کاغان میں گرم کپڑوں کی ضرورت پنڈے پشاوروں میں تھنڈے کپڑے درکار تھے عادل خوشیوں سے بہکا جا رہا تھا نادیا کے قربت میں گزارے لمحے خوشبو بن کر اس کی ذات کے گرد لپتے ہوئے تھے وہ بات بات پر ہنس رہا تھا کئی بات تو اس نے بلند کہہ کہیں بھی لگائے بڑا لطف رہے گا فقری بولا ساہید بھائی انہوں شہرہ ملیں گے افی پنڈی آئے گا سادیا بولی بھائی جان آپ ان سے مل کر بہت خوش ہوں گے فقری نے کہا ساہید بھائی تو اللہ توبہ اتنا ہر ساتے ہیں کہ بس اور افی سادیا کچھ کہنے کو تھی اتنا رولاتے ہیں کہ بس عادل نے اس کی بات کاٹ کر ہنستے ہوئے کہا ہائی اللہ سادیا نے کہا افی بھائی کیوں رولانے لگے اتنے اچھے ہیں وہ تو باتونی بھوت ہے دوسرے کی سنتے نہیں اپنی ہانکے چاہتے ہیں پھر بھی برا نہیں لگتا مزا آتا ہے ان کی باتوں میں تمہاری باتوں پر تو میں یقین کرنے کا نہیں عادل نے شوخی سے کہا جب انہیں حضراء سے ملوں گا تو پتا چلے گا آپ کو میر باتوں پر یقین آ جائے گا سادیا نے تھرا کر کہا آپ کو یہ صحبت خوشیاں دے گی اچھا جی چلو مان لیتے ہیں لیکن ہمارا پوچھو تو آدل رو گیا کیا سادیا بولی آپ بھی ہمارے ساتھ چلتی ہیں یعنی میرا مطلب ہے آنٹی آپ اور نادیا چلتی تو زیادہ لطفاتا آدل بولا جی تو میرا بھی یہی چاہتا تھا سادیا کرسی پر بیٹھے بولی لیکن امی جاں نہیں سکتی تھی کیوں بھئی وہی دعوت کا چکر سارا بندوبست بھی تو کرنا ہے خام ہاں کے تکلفات ہیں بھئی نہیں اس کا اقبالیاں تو ہونا ہی تھا صرف اس لیے آپ لوگوں نے صرف مردوں مردوں کو دکھیل دیا لیجئے ایک تو اچھی کمپنی مہیا کیا آپ کے لیے اس پر یہ انداز خیر ابھی آپ یہی ہیں نا آپ اس دعوت کے بعد پھر صرف گھر والوں کا پروگرام بنے گا ضرور اللہ قسم لطف آئے گا اب تو ڈر لگ رہا ہے اتنے دھیر سے دن بور ہی نہ ہوتا رہوں بور نہیں ہوں گے یہ میں بتا دوں بلکہ آپ خواہش محسوس کریں گے کہ پروگرام تھوڑے دنوں کا ہے کچھ دن اور ان لوگوں کے ساتھ گزارنے کی تمنہ ہوگی آدھی نے سر کو خفیب سا چٹکا دے کر سادھیا کو دیکھا وہ مسکرار ہی تھی فخری کوئی رسالہ اُلنٹ پلٹ رہا تھا دونوں کی باتوں میں عدل دلچسپی کا اظہار کر رہا تھا کیا ہوا کچھ ہوا ہی نہیں بس جی اب آپ آرام کیجئے مجھے بھی نید آ رہی ہے سادھیا اڑکڑی ہوئی فخری نے بھی رسالہ میز پر پھینگ گیا چلو بجیہ کچھ دیر اور بیٹھیں تو میں چائے کی فرمائش کر دوں گا تم نے تو میرے دل کی بات کہہ دی آدھیا بولا تو گویا باپ چائے پیئیں گے سادھیا نے مو بنایا تمہارے رحم و کرم پر ہیں آدھیا بولا پلا دو تو مہربانی نہ تو نہ سہی ہاں بجیہ صرف تین کب فخری نے منت کی جا کر بنا لاؤ سادھیا نے کہا توبہ توبہ بچیا بائی جان کیا سوچیں گے کچھ انہی کا خیال کریں فخری نے شوخی سے کہا ہاں سادھیا میں تو مہمان ہونا میرا خیال تمہیں رکھنا ہی چاہیے آدھیا مسکرایا سادھیا بیزاری سے دونوں کو دیکھنے لگی شاباش شاباش فخری نے اس کا کندہ تھپ تھپایا چلو چھوڑو رہنے دو آدھیا نے مو بسودا بائی جان روٹ کے فخری بولا سادھیا نے گبرا کر اسے دیکھا آدھل کلکلا کر ہنس پڑا در گئی تور سادھیا مو پھلا کر بولی فخری اور آدھل چائے کیلئے بزید رہے سادھیا کو مجبورا ہامی بھرنا پڑی تینوں آگے پیچھے کمرے سے نکلے اور لمبے برامدے کو عبور کر کے پچھلے سین میں چلے گئے باوچھی خانہ ادھری تھا نادھیا اپنے کمرے میں دکھتی راہ کی گھڑیاں دھکیل رہی تھی ہنسی باتوں شور اور کہکوں کے پھوار اس کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی اس نے سادھیا فخری کو پچھلے سین کی طرف چاہتے بھی دیکھ لیا تھا خوشیوں نے ان لمحوں میں نادیا کا کوئی حصہ کیوں نہیں تھا تھنڈی تڑپ نادیا نے اپنا وجود دستر میں گرا دیا اس رات آدھے صرف دو گھنٹے سو سکا صبح معمول سے پہلے ہی بیدار ہو گیا جب وہ سویا تو اس کا ارادہ نو بجے سے پہلے اٹھنے کا ہرگز نہیں تھا ادھوری نامکمل نین کے باوجود صبح ہوئے پھولوں کی طرح شگفتہ اور شاداب تھا بستر پر لیٹے لیٹے اس نے سگلر سلگایا بے خیالی سے کش پر کش لیتے ہوئے نقش چھت پر نظریں جمائی تھی خوبصورت نقشوں نگار میں اسے اپنی زندگی کے جگمکاتے اکس نظر آ رہے تھے پھر اس نے کروٹ بدلی نگاہوں میں خمار اتر آیا تھا خوشکن تصور بہکا رہا تھا چند لمحوں بعد اوندے مو لیٹا فارم کے نرم نرم تکیوں کو مضبوطی سے مسلتے ہوئے مسکرار آ تھا کل نادیا کے قربت کے ایک ایک لمحے کا تجزیہ کیا اور مسکراہتیں اس کے ہونٹوں پر خود با خود پھسل رہی تھیں زیادہ دیب اور بستر میں لیٹ نہ سکا باہر یقیناً موسم بہت خوشکوار تھا چمن میں لہلاتے پھولو جونتے دروختوں مسکراتی کلیوں کے سنگ اپنی بے پایاں خوشیاں سمیت مسکرانے کے خیال سے وہ سگرٹ انگلیوں میں دبائے باہر آ گیا گوٹی کا پرانا مالی کیاریوں کے قریب تپسیا میں مشغول تھا نوکر گھروں میں حل چل مچ چکی تھی رمضان بابا نماز فجر کسی مسیر میں ادا کر کے باورچی خانے کی طرف چاہ رہا تھا پھر اسے مالی بابا کی احتیاط سے لگائی کیاریوں کو اجارنے کی باتیں یاد آ گئی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا مالی بابا کے قریب آ گیا مالی بابا جی سرکار یاد ہے مالی بابا میں تمہاری یہ کیاریاں اجار دیا کرتا تھا ہاں صاحب بہت شریر ہوتے تھے آپ تمہیں کیاریوں پر جھکے دے کر بے ساختا بچپن میں لوڑ جانے کو جی چاہ رہا ہے نا سرکار کیاریاں نہ اجاریے گا ان دینا تو میں جوان تھا جلدی ٹھیک ٹھا کر لیا کرتا تھا اب اتنی حمد نہیں رہی آدھی مسکرانی لگا مالی بابا سے کچھ دیر وہ بڑے التفاعت سے باتیں کرتا رہا بچپن کی باتیں نا سمجھی کی باتیں بے وقوفی اور ہماکت کی باتیں دونوں بے تکلف دوستوں کی طرح پرانی یادوں سے محفوظ ہوتے رہے مالی بابا نے کتنی ہی یادیں تازہ کر دیں وہ باتیں بھی یاد لائیں جنہیں آدھل کا ذہن بھلا چکا تھا وہ مالی بابا کے قریب کھڑا اشتیاق سے باتیں سنتا رہا موسم انتہائی خوشگوہ تھا ہواوں میں نمی مہک رہی تھی بے دھاغ صویرہ تلو ہو چکا تھا رات کی ساری کسافتیں ڈل دھل چکی تھیں آدھل چمن میں چیل قدمی کرنے لگا گلاب کے تختوں کے قریب اس کے قدم رک گئے اس کی نگاہیں اس شاہ پر رک گئیں جس پر دو پھول ساتھ ساتھ کھیلے تھے ایک پوری طرح کھل چکا تھا اور دوسرے کے پنگڑیاں کچھ سیمٹ رہی تھیں کچھ کھل رہی تھیں جانے کیا خیال آیا اس کے آنکھوں میں چمک آگی ہونٹوں پر پھولوں ہی کا شاداب تو بسن بکھر گیا اسے یوں لگا جیسے دونوں پھول مسرتوں کے باہر سے جھکے چاہ رہے ہیں وہ جھکا اور بڑے احتیاط سے وہ شاک توڑ لی جس پر دونوں پھول مہک رہے تھے مالی بابا اس نے پکھارا جی حضور مالی بابا کرپہ ہاتھ میں لیے جھکا جھکا چلتا اس کے قریب آگیا کتنے خوبصورت پھول ہیں ہے نا جی صاحب جوڑا لگتے ہیں واقعی آدل نے پھر گال سے لگا لیے مالی پھر اپنی کام کی طرف متوجہ ہونے کو مورا ٹھہرو مالی بابا جی فرمائیے ایک کام کرو کہیے یہ پھول نادیا بی بی کو دیو نادیا بی بی کو ہاں اپنے کمرے میں ہوں گی نا ہاں بابا کہنا آدل نے دیئے ہیں اچھا جی اتحاد سے پکڑنا کوئی پتی بکھر نہ جائے مالی ہنس پڑا یوں جیسا کہہ رہا عمر بیدگی صاحب پھول پکڑنے کا سلیکہ کہ ابھی تک نہیں آیا جا جاؤ آدل نے روشن روشن آنکھوں سے اسے دیکھا مالی بابا پھول لیے نادیا کے کمرے کی طرف چل دیا اور آدل شکفتہ جوفتہ چمن میں ٹہلنے لگا اس نے اپنے خاموش جذبات کو ان پھولوں میں سجا کر نادیا کو پیش کر دیا تھا نادیا کمرے میں ہی تھی ہلکے پیازی رنگ کے خوبصورت گاؤں میں ملبوس وہ بک شلف کے قریب کھڑی تھی بٹیا مالی بابا نے درازے سے باہر ہی روک کر پکارا ہم نادیا نے لمبی سی ہنگی اور پھر پلٹ کر درازے کی طرف دیکھا مالی بابا ہاتھ میں پھولیے کھڑا تھا اپنی بے خواب آنکھوں میں بلاغت پیدا کرتے ہو وہ بول دی آئیے مالی بابا یہ پھول بٹیا اوہ اتنی نوازش کیا خیال آ گیا آج آپ کو اتنے خوبصورت پھول آیا نادیا نے پھول اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے مسکرا کر کہا یہ آدل صاحب نے دیئے ہیں بٹیا مالی خوش ہو کر بولا آدل نے جی ہاں بڑے پیارے پھول ہیں آپ کے لیے بجوائے ہیں میرے لیے ہاں بٹیا آپ کے لیے مالی واپس مڑ گیا ایک لمحات اسے یوں لگا جیسے وہ ہواوں کے دوش پر اٹھی چلی جا رہی ہے لیکن دوسرے لمحے رات کا سانے اسے ڈس گیا کیسرا ممانی کے الفاظ نشتر کی طرح اتر گئے اور سادیا آدل فقری کے بربور کہ کے اس کے اندر گونج گئے سادیا کے پیکر اس کی نظروں میں اٹھا گیا نفرت کا ریلہ سایا اور اسے اپنی رپیٹ میں لے گیا پھر جانے کہاں سے اسے حسد کا خیال آ گیا کیا سادیا ہرجائی تھی وہ حسد کو بھول چکی تھی اس کا کوئی ضمیر نہ تھا بڑی تیزی سے نادیا کے ذہن میں یہ سب سوال آئے لیکن جلدی اس کے ذہن نے ان کے جواب بھی وسا کر لیے سادیا ہرجائی ہے نہ وہ حسد کو بھولی ہے اس کا ضمیر بھی زندہ ہے لیکن وہ تو صرف تمہارا حق مارنے کو پیدا ہوئی ہے تمہاری راہوں کی دیوار بننے کو اس کا وجود وجود میں آیا ہے تمہاری خوشیاں لوٹ لینے کو وہ دنیا میں آئی ہے تم پر سبقت لے چانے کو پیدا ہوئی ہے اسے ابو کا خیال آ گیا اس تسلیس کا خیال آ گیا جو ابو سادیا اس کی ذات سے بنتی ہے اب ابو کی جگہ آدل نے لے لی تھی تو کون کا یہ نکتہ اب آدل پر رک گیا تھا ناکامی کا خوف اس کی رگ رگ میں بس چکا تھا نادیا تھرہا گئی تسلیس کی وہی دوڑا پھر شروع ہو گئی تھی سادیا کا پلڑا اب بھی باری تھا ہاتھ میں پکڑے پھول اسے اپنے آپ پر تمسخر سے ہستے ہوئے دکھائی دیئے ایک کہہر علود نظر اس نے ان پھولوں پر ڈالی پھر جانے کیا سوچا بکرے بالوں کو سمیٹے بغیر بے خواب آنکھوں میں ڈھلتی سرکیوں کا خیال کیے بغیر اسی پیازی گاؤن میں وہ تیر کسی تیزی سے کمرے سے باہی نکلی سامنے والے چمن میں اسے آدل نظر آیا وہ تیزی سے اسی طرف گئی آدل بے زبان پھولوں کو اپنے دل کی داستانیں سنا رہا تھا اچانک اس نے نگاہ اٹھائی نادیا کو دیکھ کر وہ سہل زدہ سا ہو گیا وہ تیزی سے اسی کی طرف آ رہی تھی اس کے ہاتھ میں وہی پھول تھے بہ مشکل اس نے نادیا کے استقبال کو قدم اٹھائے پیازی لباس میں بکری بکری نادیا کتنی حسین لگ رہی تھی آدل دل پرے بنداز میں مسکراتے ہوئے آگے بڑھا لیکن قریب ہونے پر اس نے نادیا کی فسون ساز آنکھوں میں آگ کی جو لپک دیکھی اس کے لبوں کی ساری مسکراتے اس لپک سے جل گئیں وہ حراسہ سا اسے دیکھنے لگا نادیا نے کہہ رالود نگاہ اس پر ڈالی اور پھر ہاتھ میں پکڑے پھول اپنے بازو کی پوری قوت سے اس کے سامنے زمین پر دے مارے آدل کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی وہ پلٹ کر تیز قدم اٹھاتے ہوئے جا چکی تھی وہ ششتہ رہ گیا ایک نگاہ ان پھولوں پر ڈالی جو بے دردی سے پھینگنے پر بکھر گئے تھے دوسری نادیا پر ڈالی جو برامدے کی گلائیاں مرتے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چاہ رہی تھی آدل پتھراس آ گیا ایک طفان تھا جو پوری صفاقی سے امنڈ آیا تھا ایک زلزلہ تھا جو ساری تباہ کاریاں سمیٹ لائیا تھا چکراتے دماغ کو سنبالتے ہوئے آدل نے ترناور درخت سے ٹیک لگا کر سہارا لے لیا اس واقعے نے اس کی ساری ہستی کو چکر دے ڈالا تھا پندرہ دن کی تفریقہ پروگرام بنا تھا امو اور حامی تو یہی تھے خالد اور اشرف چھٹیاں لے کر آ پہنچے تھے سکندر بھی پہنچنے والا تھا افی نے پنڈی شامل ہونا تھا اور سائد نشہرہ سے ملنے والا تھا ہم عمر نوجوان رشتہ داروں کی طرف سے آدل کی یہ استقبالیا دعوت تھی جس محبت اور چاہو سے یہ پروگرام ترطیر دیا گیا تھا آدل اسے بے حد متاثر تھا بے فکر نوجوانوں نے پندرہ دن بڑے دھوم دام سے منانے کا پروگرام بنایا تھا کاغان سواد پشاور میر مری پنڈی کے علاوہ ٹیکسلا بھی جانا تھا انتظام امو اور سکندر کے ہاتھ کھانے پینے میں تو جو آیاشی تھی سوتھی گانے بجانے کا احتمام بھی انہوں نے کیا تھا افی طبلے کا ماہی تھا ہامی گڑا بڑے خوبصورت انداز میں بجاتا تھا ستار خالد کے پاس تھی اشرف ناچتے نچانے میں کمال رکھتا تھا اور بیگی راتوں میں بانسری کے سوز کا جادو جگانا تو سعید کا محبوب مشغلہ تھا لطیفوں کا لمبا چوڑا سٹاک امو کے پاس تھا پروگرام ان سارے لوازمات کو مدد نظر رکھ کر ہی بنایا گیا تھا نادیا یوں بہی مانا انداز میں عادل کے پرخلوص جذبات کو ٹکرا نہ دیتی تو شاید یہ دین عادل کی زندگی کے بہترین دین تھے خوشباش بے تقلوف اور باشعور امزادوں خالہ زادوں پپی زادوں اور مامو زادوں کی صحبت یادگار ہوتی لیکن دل کے معاملے کچھ اور ہی ہوتے ہیں دل کی دنیا پر ذرا سا سایا بھی لہرہ جائے تو سرک کچھ تاریخ ہو جاتا ہے ہر خوشی میں غم سمو جاتا ہے اور بے تاب ولولوں کو اونگا جاتی ہے عادل زود رنج نہیں تھا لیکن بات ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی لگنے والی بات تھی ساری گھم جوشی ہوا ہو گی تھی اور جب فخری گھاڑی میں اس کا اور اپنا سمان لپک چپک رکھ رہا تھا تو اس کے ارادے ٹوٹ رہے تھے وہ چاہ رہا تھا کہ جانے سے انکار کر دے لیکن یہاں رہنا بھی دوبر ہی تھا اپنی حتک اور بیستی کی کوفت یہاں رہ کر زیادہ ہی محسوس ہونا تھی وہ بے دلی سے تیار ہوا اور یخ بستہ سا گھاڑی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا کیوں بائی جان فخری سے چپ دے کر چپ نہ رہ سکا کیوں آدل نے اٹھا سوال کر دیا بڑے تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں سب تمہاری وجہ سے کیوں رات دو بجے تک سونے جو نہیں دیا نیند آ رہی ہے بس تھکان محسوس ہو رہی ہے میں اس لیے تو آٹھ بجے تک سویا رہا آپ شاید جلدی اٹھ گئے تھے نیند آئی نہیں آدل نے تھنڈے تھنڈے لہچے میں کہا دس بچنے والے تھے امور ہمی کا انتظار تھا فخری بڑا خوش تھا چہکتا پھیر رہا تھا پاؤن زمین پر نہیں پڑھ رہا تھا سامان رکھ کر وہ درخت کے تنے پر بیٹھ گیا اور آنے والے دنوں کی باتیں کرنے لگا وہ کاغان پہلے بھی جا چکا تھا پچھلی گرمی کی چھٹیوں میں فاروق مامو اسے لساتھ لے گئے تھے آدل کو اس حسین ساہراسی وادی کے متعلق بتانے لگا سادی اور شاہستہ بھی باہر آگئیں کچھ دیر دونوں بہن بھائی نوک جون کرتے رہے شاہستہ مسکراتی رہی آدل کچھ نہیں بولا بزار بزار سا کھڑا ہاتھ میں پکڑا سیاہ چشمہ گماتا رہا اس کی خامدشی کو سادیہ نے جلدی محسوس کر لیا آدل نے رات کی بے خوابی کا کہہ کر اسے متمین کر دیا یہاں سے نکلتے ہی ساری تکان دور ہو جائے گی بھائی جان امو بھائیہ ایک بار لطیفے سنانے لگے تو آپ کی ساری کوف دور ہو جائے گی فخری نے اٹھتے ہوئے کہا ہاں آدل آپ کی ساری تکان دور ہو جائے گی بڑے مزے کی باتیں کرتے ہیں امو سادیہ بولی صبح جانا تھا تو رجگہ معنانے کی کیا ضرورت تھی شاہستہ بولی دو بجے تک سونے نہیں دیا ان دونوں نے آدل نے سادیہ اور فخری کی طرف دیکھ کر آنٹی سے کہا بے وقوف کہیں گے شاہستہ نے دونوں کو سزنش کی آدل مسکرانے لگا امو اور احمی کے آج آنے سے باتوں کا رخ بدل گیا اور پھر کچھ دیر بعد چاروں گاڑی میں بیٹھ رہے تھے شاہستہ آنٹی احتیاط سے گاڑی چلانے کی ہدایت کر رہی تھی شوخی شرارتوں سے باز رہنے کا کہہ رہی تھی نوجوان نصیحتوں پر مسکران رہے تھے آنٹی اب ہم ایسے چھوٹے بچے تو نہیں امو نے مسکران کر کہا گاڑی میں چلاؤں گا کسی نہ کسی جنت میں پنچائی دوں گا کاغان کی نہ سہی امو کوئی اچھی بات مو سے نکالو شاہستہ نے غصے سے ڈانٹا اور سب کھل کھلا کر ہنس پڑے آنٹی آپ کی دعائیں شاملے ہا رہیں تو پورے کے پورے واپس آ جائیں گے خدا حافظ امو نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا خدا حافظ خدا حافظ کے تبادلے ہوئے سادی ان سب کو ہاتھ ہلاتی گیر تک گئی سارا راستہ ان لوگوں نے جیسے توفان اٹھائے رکھا سکندر اور اس کے ساتھی دوسری گاڑے میں تھے ریس لگی تھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش ہوتی جو آگے نکل جاتا شور میں جاتا آوازیں کستا ہاتھ ہلا ہلا کر پیچھے رہ جانے والوں کو اشتال دلاتا پنڈی صیفی اور نعیم کے آ جانے سے کافلہ اور زوردار ہو گیا نشہری کی بجائے سعید پنڈی ان سے آ ملا بس توفان میں کچھ اور تندی آ گئی آدل ان سب کی محبت میں محفوظ ہوتا رہا مسکرایا بھی کہہ کے بھی لگائے لیکن پندار کا غرور انا ٹھیس کھائے تھے تب یہ تو چاٹ ہو گئی مایوسی اپنی گمبیر تازے چھاتی رہی کاغان پہنچ کر بھی اس مایوسی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا ذہن نادیا ہی میں الچا رہا وہ بار بار اس کے متعلق سوچتا رہا اسے محسوس ہو رہا تھا کہ نادیا نے کبھی بھی التفاہ سے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا اس دن سینما بھی اس کے اسرار پر ہی گئی تھی اس کے اپنی مرضی اس میں دخل نہ دی تو کیا نگاہوں کی زبان غلط ہوتی ہے حرکات کے بہکارے کچھ حقیقت نہیں رکھتے انسان اپنی ذہنی رسائیتہ کی ان سے متعلق وضع کر لیتا ہے آدل یہی سوچتا رہا کاغان کا دل فریب حسن مصہور کن تھا برف سے ڈھکی چھوٹیاں جب دوب میں چمکتی تو دل فریب نظر ہوتی پھول سبزہ درخت اور دور نیچے یخ بستہ پانی والا دریا قدرت کا نماؤل حسن بکھرا ہوا تھا اور اس پر بے تکلف دوستوں کی صحبت بہلنے کے بہت سامان تھے آدل کو بہلنا ہی پڑا ایک دن باتوں باتوں میں قدرت کے حسن سے بعد انسانی حسن تک جا پہنچی سکندر چٹکارے لے لے کر مشرقی حسن کی تعریفی کرنے لگا اور امو مسکرا مسکرا کر اسے دیکھنے رہا یہاں کی کوئی جن سے لطیبی پسند آئی سکندر نے شوخی سے آدل کی طرف دیکھا کیا آدل بارش کی تنی چادر کو دیکھتے ہو بولا بھئی کسی لڑکی سے بھی متبیڑ ہوئی یا امو رازداری کے لہجے میں بولا بارش آج تھمنے کی نہیں آدل نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھا بڑے چلاکو استاد امو بے تکلفی سے بولا کیوں آدل نے محسون بن کر پوچھا بات گول کر گئے امو کی سکندر نے بیگر ماں سے چہرے پر پڑی پھوار کو پونچتے ہوئے کہا آدل مسکرا دیا تمہاری بے تکی باتوں کو گول ہی کر دینا بہتر ہے بے تکی کیوں امو نے سگرس لگایا بھئی تم تو آئے ہی سنا ہے اس مشن پر ہو اپنی تو اہمیت وقت ہی جاتی رہی تمہارے آ جانے سے سکندر بولا میرے آ جانے سے آدل نے شوخی سے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہاں بھئی سکندر سچی کہتا ہے امو نے جان بوجھ کر گہری آبری میں سمجھا نہیں آدل نے پوچھا بھئی تم تو مصری کی ڈلی ہو مصری کی ڈلی جب سے آئے ہو لڑکیاں تو لڑکیاں ان کے والدین بھی آدل آدل ہی کے مالا جھپتے نظر آتے ہیں امو دو مالا پر واحی سے چھوٹے ہوئے مسکرا آیا بڑے بےہدہ ہو آدل نے ہنستے ہو اس کے کندے پر ہاتھ مارا بےہدہ نہیں بیچارہ ہے بیچارہ ساتھ ساتھ میں بھی سکندر نے مو بنایا ایک جگہ کام بننے کی امیت تھی تمہاری وجہ سے وہ معاملہ بھی چوپ پر نظر آتا ہے کوئی قدر ہی نہیں رہی اپنی سکندر نے مایوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر کچھ اس انداز میں ہلایا کہ آدل کو ہنسی آگی اس کا کان پکڑتے ہوئے بولا تمہاری اطلاع کے لئے ارز کر دوں میں جس طرح آیا ہوں اسی طرح بغیر کسی اضافے کے واپس جاؤں گا اتنا ظالم نہیں کہ تمہارا حق معلوم ناممکن امو نے سر ہر آیا شاہستہ آنٹے کے ہتھے چڑے وہ تمہیں نکیل ڈالے بینا نہیں چھوڑیں گی آدل کچھ بیچین سا ہو گیا شاباش بہت تیز ہے وہ بات بدلنے کی غرض سے بولا کیا بات ہے آدل امو نے آنکھوں آنکھوں میں پوچھا وہ صرف مسکرا دیا امو اور سکندر کی باتیں شاہستہ آنٹی سے ہوتی سادیا نادیا تک جا پہنچیں سادیا بہت ہی اچھی لڑکی ہے اسد درمیان میں ٹپک نہ پڑتا تو وہ میرا انتخاب تھی سکندر نے کچھ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا آدل نے چونک اور ان کی طرف دیکھا اسد فرہان مامو کے بیٹے ہی ہیں نا دونوں اس کے چونک جانے پر کھل کھلا کر ہنس دیئے جی ہاں اسد اور سادیا کی بات پکی ہو چکی ہے اسے جرمنی جانا تھا اس لئے منگنے کی تقریب بقاعدہ نہ ہو سکی تمہیں شاہستہ آنٹی نے بتایا نہیں امو نے آدل سے پوچھا اس نے نفی میں سارے لایا وہ نادیا کے متعلق بھی کچھ جاننے کو بے چین تھا کہیں کوئی اس کا حق دار بھی تو نہیں بن چکا امو اور سکندر اولر سمجھے سادیا کا نام یہ بغیر وہ اس حوالے سے اسے چھیڑنے لگے آدل نے اس کا نام اس حوالے سے سننا گوارا نہ کیا سنجیدگی سے بولا اصل سے میں جرمنی میں ملا تھا بہت اچھا لڑکا ہے سادیا کے لئے انتہائی موضوع مجھے خوشی ہوئی ہے بات سن کر اس نے سنجیدگی اور وقع سے یہ بات کہی تھی امو اور سکندر اب چھیڑنے کو سادیا کا نام نہ لے سکے نادیا کے متعلق کیا خیال ہے سکندر نے پوچھا تو آدل سے لیکن جواب امو نے دے دیا اس پاگل سی لڑکی کا تذکرہ رہنے ہی دو اور آدل کوشش زبط کے باوجود گہری سانس روک نہ سکا اس کے آنکھوں میں جمع ہوا آزار گلنے لگا امو اور سکندر نادیا کے متعلق باتیں کر رہے تھے اس کا نام لے کر انہوں نے آدل کو چھیڑنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی جیسے یہ بات ممکن ہی نہ ہو سکتی تھی بڑا لیے دی رہتی ہے امو کہہ رہا تھا کبھی کبھی تو اتنی پرخلوص ہو جاتی ہے کہ بس سکندر شاکی تھا اور کبھی کبھی اتنی تنت کے بس امو نے اس کی نقل اتاری دونوں ہنسنے لگے آدل مسکراب بھی نہ سکا اس کے چہرے کی ساختہش گفتگی بھی ختم ہو گئی ویسے کبھی کبھی اس پر بڑا ترس آتا ہے مجھے امو بولا ترس کس بات کا سکندر نے پوچھا بڑی اداس بڑی تنہا لگتی ہے بعض اوقات امو بولا تو کیا کرے کوئی کسی سے کھلتی تو ہے نہیں دور کھڑے رہ کر ترس کھانا ہماقت ہی ہے سکندر نے دلیل دی بعض ہماقتیں انجان پونے میں ہی سرزد ہو جاتی ہیں آدل نے شاید بلا ارادہ کہہ دیا کیونکہ جب امو اور آدل اس کی بات پر کھل کھلا کر ہنس پڑے تو وہ کچھ نادم سا نظر آیا تو یہ بات ہے امو نے اس کی آنکھوں میں بے باقی سے آنکھیں ڈال دیں کیا آدل نے اپنے آپ کو تسنہ کے لئے بادے میں چھپا کر ہنستے ہوئے کہا نادیا سے سابقہ پڑ گیا سکندر نے ہنس کر پوچھا میں تو امو کی بات کی تائید کر رہا تھا آدل نے جلدی سے کہا میری طرف سے تم بے فکر ہو ان تلوں میں تیل نہیں ویسے نادیا اچھی لڑکی ہے بس سکندر نے ہاتھ سے اشارہ کرتے مسکرا کر کہا بس آدل کا سنجیدہ سا جواب تھا وہ دونوں چھپ ہو گئے آدل اپنے جذبات کو یوں مشتر کر کے توہین محسوس کرتا تھا اس نے سکندر اور امو کی سوچ کا راستہ یوں پوری سنجیدگی سے روک دیا اس نے پورا عظم کر لیا تھا کہ پندار کو لگی چھوٹ اور روح کو لگی ٹھیس کا دکھ اندر ہی اندر سمیٹ لے گا باقی دن اس نے دوستوں کے پرخلوس اور پرلطف محفل میں اپنی اصلی روپ میں گزارے دکھ تو دل میں سنبھال کر رکھنے کی چیز ہے اسے نشر کرنا تو اپنے آپ کو سبق سر کرنا ہے سادیا بیٹی جی امی وہ کاغذ کہاں گیا کون سا بھئی وہی نا جس پر مہمانوں کے نام لکھے تھے اچھا وہ فیرست ہاں وہی یہی میز پر رکھی تھی میں نے موچے نہیں مل رہی ٹھہر یہ میں لاکر دیتی ہوں شاید آپ کے پیڈ میں رکھی ہے کھلی کھڑکی کے سامنے پڑے میز پر کچھ رسالے چند اخوار اور دو ایک ناول پڑے تھے نیلے رنگ کا پیڈ بھی انہی کاؤزوں میں تھا شاہستہ کرسی پر بیٹھی تھی اس کے ہاتھ میں پین تھا اور وہ مہمانوں کی فیرست ڈون رہی تھی جو اس نے دو تین دن پہلے سادیہ کی مدد سے تیار کی تھی آدل کی آمد کی خوشی میں وہ ایک شاندار دعوت دے رہی تھی اس پر تکلف دعوت سے جہاں خوشی کا اظہار مقصود تھا وہاں آدل کو پاکستانی لوگوں سے عزیزوں رشتہ دار اور ملنے جھلنے والوں سے متعارف کروانا بھی تھا تعارف میں بھی ایک مقصد تھا بڑے سوچ بچار کے باہر شاہستہ نے یہ طریق وضع کیا تھا دعوت میں وہ لوگ سر فریس تھے جن کی جوان بیٹیاں آدل جیسے لڑکے کے لیے موضوع انتخاب ہو سکتی تھی آدل کی پساند پر وہ اس کی رشتے کی بات آگے بڑھا سکتی تھی فائزہ نے اس عظیم کام کا بار اس کے کندوں پر جھو ڈال دیا تھا آدل تین ماہ کے لیے یہاں آیا تھا اسی مدت میں یہ سارا کام انجام پذیر ہونا تھا شاہستہ تو یہ دعوت آدل کے تفریح دورے پر نکل جانے سے پہلے ہی دینا چاہتی تھی لیکن فاروق مامور صوفیہ کو انہی دینوں اپنی نیچی کام کے لیے کراچھی جانا تھا ان کے بغیر دعوت تو ہو سکتی تھی لیکن دعوت کے پیشے نظر جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوتا تھا سادی علماری میں دھوپی سے دل کر آنے والے کپڑے تہہ در تہہ جمع کر رکھ رہی تھی کام وہیں چھوڑ کر ماہ کی طرف آئی اخبار اٹھا کر پیڑ نکالا واقعی مہمانوں کی فیرست دوسری میں تھی اس نے کاغذ نکال کر ماہ کے سامنے پھیلا دیا میں اس وقت بیکار بیٹھئی ہوں سوچا دعوت نامی لکھ دوں شاہستہ نے فیرست لیتے ہوئے کہا ہا امی چھ سات دن پہلے تو سب کو اطلاع ملنا ہی چاہیے سادیہ بار ماتے سے ہٹاتے ہوئے بولی تو پھر اتوار کی رات ٹھیک ہے نا شاہستہ نے اس سے پوچھا جی سادیہ نے کہا لیکن دوسرے لمحے سوچتے ہوئے بولی امی ہفتہ کی رات رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہہ تو ٹھیک رہی ہو ہفتہ کی رات موضوع ہے صبح اتوار کی سب کو چھٹی ہوگی شاہستہ نے کہا تین چار دن تک تو عادل آ جائیں گے سادیہ نے دن انگلیوں پر گنتے ہوئے کہا اب اللہ جانے کب لوڑتے ہیں شاہستہ نے سوچا جمعہ کو تو ضرور ہی آ جائیں گے سب نے چھٹیاں لے رکھی ہیں اب اس سے زیادہ اور کیا رہیں گے باہر ہم شاہستہ فیرست دیکھنے لگی کل کتنے مہمان ہوں گے میں نے گنے نہیں ابھی لائیے میں حساب لگا ہوں لو سادیہ فیرست میز پر رکھتے ہوئے جھک گئی ایک دو تین وہ مہمان گننے لگی اکاون ہے یہ سادیہ نے فیرست ماں کے سامنے کرتے ہوئے کہا یہ تو چیدہ چیدہ لوگوں کے نام ہے کچھ تمہاری سہیلیاں بھی ہوں گی فقری کے دوست بھی ہیں اور نادیہ سے بھی پوچھ لینا شاہستہ نے کہا نادیہ کے نام پر وہ کچھ اداسی ہوگی گہری سانس لیتے ہوئے اس نے اپنا پیڑ سنبھالا سادیہ نے ماں کے تاثرات دے کر انجانہ سے دکھ محسوس کیا کاش نادیہ اور عادل ایک بندن میں بن سکتے اس نے بھی دکھ سے سوچا کہ اتنا اچھا تھا نا جس کا ناتہ بھی عادل سے جوڑا جائے گا وہ دنیا کے شاید خوش قسمت ترین لڑکی ہوگی ہو سکتا ہے سیڑ داؤت کی حسین صاحب زادی کا نصیبہ کھل چائے یا فاروق مامو کی خوبرو بیٹی فوزیا کا یہ بھی ہو سکتا ہے مہر ٹیکسٹائل میلز کے مالک افور احمد کی الٹرا مارڈن لڑکی عادل کے من کو بھاچ ہے کیسرا مومانی کی چھوٹی بہن بھی تو کافی خوبصورت ہے آنٹی شاہدہ بھی تو عادل کی شخصیت سے بڑی محروب ہیں ان کی زیب سادیا نے چند لمحوں میں ہی کئی حسین امیر اور الٹرا مارڈن لڑکیوں کے متعلق سوچا ان لڑکیوں کے بطور و خاص اپنے والدین کے ساتھ دعوت دی گئی تھی اس دن امی کے ساتھ اس نے خود ہی یہ فریش ترطیب دی تھی لیکن آج جانے کیوں دکھ سہورا تھا کاش نادیا کا مستقبل سمر سکتا لیکن نادیا اس سے تو شاید عادل کے نام ہی سچیر تھی اس کے آنے پر کسی خوشی کسی شوق کا اظہار اس نے کیا ہی نہیں تھا اس سے چند دن پہلے کی وہ شام یاد آئی جس دن آدل کا غان کے لیے اروانہ ہوا تھا فخری بھی چلا گیا تھا انتہائی گہمہ گہمی کے بعد اسے سارا گھر سننا سا لگا تھا اس نے نادیا سے کہا تھا آدل چلے گئے ہیں کیا قیامت ٹوٹ پڑی اس نے سادیا کا جملہ پورا ہونے سے پہلے دل جلے انداز میں کہا تھا اور پھر جانے کیا سوچ کر مسکراتے ہوئے بولی تھی خاص کم جہاں پاک سادیا چھوپ ہو گئی تھی مزید کچھ اور کہہ کر نادیا سے لڑائی مول دینا نہ چاہتی تھی نادیا بگڑے مور سے اٹھ کر چل دی تھی اور وہ کتنی ہی دیر سوچ کر حیران ہوتی رہی تھی کہ یہ نادیا ہے کیسی لڑکی اس کی نصائیت آدل جیسے شخص سے بھی متاثر نہیں ہوئی وہ اتنی کم عمر تو نہیں کہ اس کے خیالوں میں جن سے مخالف کے تصور سے رنگ نہ بکھ رہی ہوں وہ اپنے مستقبل کے متعلق کو خواب نہ دیکھتی ہو ایک جوان لڑکی کی آنکھوں میں تو خواب اس وقت تک ٹوٹتے بکھرتے اور بنتے رہتے ہیں جب تک اسے خوابوں کا شہزادہ اصلی روپ میں نہیں آملتا اس نے اپنے اندر چاہا کر تجربہ ہو چکا تھا اور اصد برسوں بعد ملا تھا لیکن پہلی ملاقات میں ہی اسے یوں لگا تھا جیسے اس پیکر کے خالی ہونے سے وہ منوس ہے وہ اس کے لیے اچنبی نہیں اس کے محسوسات کی ہر آنکھ اسے ہر پہلو ہر زاویے سے دیکھتی چلی آئی ہے تو کیا نادیا کی آنکھیں بے خواب دیں اس کے محسوسات منجمنت تھے اس کے ذہن کورا تھا شاہستہ دعوت نامیں لکھنے لگی اور سادیا سوچوں میں گمپیر علماری کے سامنے آن کھڑی ہوئی شام تک شاہستہ سارے دعوت نامیں لکھ کر نوکروں کے ہاتھ روانہ کر چکی تھی دن کچھ زیادہ نہ تھے دعوت بہت بڑی تھی تکلفات بھی ملہوزے خاطر تھے نادیا کو تو جیسے کسی بات سے دلچسپی تھی ہی نہیں سادیا ہی پیش پیش تھی ماں بیٹی کی سرگرمیاں بہت بڑھ گئی تھی رات دونوں سار جوڑے بیٹھی تھی نادیا سادیا کی ناماک اور توجہ سے کچھ دل ہی دل میں چل رہی تھی عادل کی استقبالیاں دعوت کے لیے اس کی سرگرمیوں سے کھٹک رہی تھی ماں اور اس کی باتیں سن سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑھ رہے تھے تم بھی اپنی دوستوں کو بلا لینا سادیا نے نادیا سے کہا پہلے کیا کم لوگ آ رہے ہیں اس نے مو بنا کر کہا تمہیں اس سے کیا تم اپنی قریبی دوستوں کو بلا لو شاہستہ نے کہا تم بلا رہی ہو نادیا نے سادیا سے پوچھا ہاں رفو اور حاجرہ آئیں گی سادیا نے کہا کل کتنے مہمان ہوں گے نادیا نے سرسری تو سے پوچھا اسی پچاسی ہو جائیں گے سادیا بولی توبہ اتنی لوگ نادیا بزاری سے بولی پوری برات کا اتمام ہے برات ہی ہے سادیا ہنسی ضرورت سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے وہ بھوٹ بڑھاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئی شاہستہ نے ایک اور زیادہ نگاہ اس پر ڈالی لیکن وہ اس نگاہ کو نظر انداز کرتے ہوئے چل دی سادیا نے ماں کے خیالوں کا تکلیف دے روح محسوس کرتے ہوئے جلدی سے بات بدل دی مہمانوں کے بٹھانے اور کھانے میں شامل چیزوں کے متعلق باتیں کرنے لگیں لان میں بندو بس ٹھیک تو رہے گنا لیکن امی بارش آگی تو کیا ہوگا اس نے ماں کو متوجہ کیا اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے ڈائننگ ہال میں تو اتنے لوگ فراغت سے بیٹھ نہیں سکتے شاہستہ نے کہا احتیاطہ نشیستے پوری لکوا دیں گے خدا کرے بارش نہ ہی ہو ویسے لان میں انتظام رہے گا تو اچھا کھلی فیزہ درخت پودے پھول اور تیز روشنیاں کھانا ڈائننگ ہال میں دیا جائے گا ہاں وہ تو میں نے پہلے ہی سوچ رکھا ہے چمن میں بیٹھنے ہی کی جگہ بنانا ہے نا امو آ جائیں تو بندو بس کریں گے یہ کام میں نے ان کے لئے اٹھا رکھا ہے وہ تو ماہی رہے کبیر کی شادی پر اس نے کس خوبصورتی سے چمن کو سوارا تھا لطف آ گیا تھا اسی لئے تو یہ کام میں نے ان کے ذمہ ڈالا ہے انہیں خاصا ملکہ حاصل ہے عادل بھی کیا یاد کریں گے خدا کرے جس مقصد کے لئے یہ اجتماع ہو رہا ہے اس میں سرخروی ہو جائے شاہستہ یہ کہتے ہوئے قطن خوشنا تھی اس کے آنکھوں میں سوگواہ سے کیفیت ڈالائی تھی سادیا نے محسوس تو کیا لیکن ایک انہونی بات ہو جائنے کی تمنا کرنا اس کے نزدیک ہماقت ہی تھی اس لئے ماہ کا ذہن اس مسئلے سے ہٹا کر وہ دوسری جانب لگانا چاہتی تھی چنانچہ بھٹنوں نیپکنوں اور دیگر ضروریات کی باتیں کننے لگی سادیا ہاں عادل کو گئے کتنے دن ہو گئے چودہ سادیا نے چونکر نادیا کو دیکھا دونوں مغربی برامدے میں بیچی تخت پر بیٹھی تھی سرخ قلین پر ریش میں گاؤ تک یہ لگے تھے سادیا اپنے فیروزی بلاؤز کی فٹنگ ٹھیک کری تھی اور نادیا کورس کی کوئی کتاب یہ بیٹھی تھی گھر کتنا سنا سنا لگتا ہے نادیا زیرے لب اربڑائی ہاں نادیا ایک دم سنسان سادیا نے اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے کہا گوشہ چشم سے نادیا کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی تم عادل کے لئے اداس ہو رہی ہو نادیا نے بڑے شوق سے سوال پوچھا ہاں سادیا نے صاحب دلی سے بے دھڑک جواب دیا گھر سنسان لگتا ہے ہاں بلکل ویرانہ سا ہاں کوئی کام کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا ہاں سادیا نے جی جکتے ہوئے ہاں کہہ تو دیا لیکن نادیا کے طرزیں تو خاطب سے حراسہ سی ہوگی پچھلا پیر ڈال رہا تھا شائستہ بزار گئی تھی اور سادیا دعوت کی رات پہنے والے بلاوز کو درست کر رہی تھی نادیا کتاب میں یہ بیٹھی تھی زیر منتشیر سا تھا موسم کی مناسبے سے اس نے رنگ برنگ پھولوں والا خوبصورت لباس پہن رکھا تھا بار خوبصورتی سے بندے تھے لیکن چہرہ اندرونی خلفشار کا آئینہ دار تھا سادیا اس کے سوالوں کے بے تکے پن کے پس پردہ جذبات کو نہ سمجھ سکی تھی اسے تو اس کی ایسی باتوں پر ہمیشہ ہی تشویش ہوتی تھی اس کے ذہنی توازن کے بگڑنے کا خدشہ ہمیشہ ہی ستاتا تھا تمہیں عادل بہت پسند ہیں نادیا نے چانک سوال کیا ان کی اتنی پیاری شخصیت ہے اغماس کون برت سکتا ہے سادیا نے سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے کہا نادیا اچھ پہلی بار عادل کے متعلق باتیں کر رہی تھی سادیا کو دلی خوشی ہو رہی تھی تم ان کے چلے جانے سے اداس ہو نادیا نے خلاوں میں گھوٹے ہوئے کہا وہ ایک بہترین دوست ہیں سادیا نے دانستہ کہا وہ نادیا پر عادل کی شخصیت کے اسرار کھولنا چاہتی تھی مخلی ساتھ تھی بہت اچھے بہت ہی اچھے ان کے بغیر زندگی ویران لگتی ہے اس نے اسی طرح ساکت آنکھوں سے کہا نادیا سادیا ششدھر سی نظر آئی نادیا کیسی باتیں کر رہی تھی دن رات کا چکر بے معنی سا لگتا ہے نا وہ پھر بربڑائی ہاں سادیا نے بے تکے پان سے کہا نگاہیں اس کو ڈونٹی ہیں دل اس کے قربت کے لیے مچلتا ہے راتیں اس کے بغیر قبر کی طرح تاریخ نظر آتی ہیں بے خواب آنکھوں کے قوار اس کے دید کے منتظر کھلے رہتے ہیں سادیا کیل کھلا کر ہنس پڑی کوئی ڈائلاغ بول رہی ہو اس نے ہنستے ہوئے نادیا سے کہا ہاں نادیا نے سر کو چھٹکا دیا آنکھیں پھار پھار کر سادیا کو دیکھا یوں دیکھا جیسے اب تک وہ اس کی موجودگی سے بے خبر تھی چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتی رہی نادیا سادیا نے مسکراتے اور بڑے پیار سے کہا نادیا نے تکیہ پروازو کے حلقے میں سارک دیا اس کے کتاب لڑک گئی اور ریشمی بال بکھر گئے سادیا اس نے ویسے ہی پڑے پڑے کہا کیا ہے سادیا نے دل میں کچھ انجانی سے خوشی محسوس کی تم مادل کی کمی محسوس کر رہی ہو وہ بربڑائی دلکل سادیا چھیڑنے کے موڑ میں تھی وہ بھی ایسا ہی محسوس کر رہا ہوگا سوال پھر گمبیر آباس میں تھا کیا خبر اور ضروری بھی تو نہیں وہ تو اپنے ہم عمروں کے ساتھ تفریح کے لیے گیا ہے نینی جگہ دیکھنے نینے لوگوں سے ملنے وہ تو سہر و سیاحت میں مشہول ہوگا سادیا نے سرسلی نظر اس پر ڈالی یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم اس کے بغیر اداس ہوگی اس نے سرگوشی کا انداز اکتیار کیا اپنا اپنا دل ہے نہ دیا سادیا نے یوں ہی کہہ دیا وہ اس کے بٹکتے خیالوں سے قطن بیگانہ تھی تمہیں عادل بہت اچھا لگتا ہے اس نے پھر سوال کیا دیرے دیرے سر اٹھائے وہ سادیا کو دیکھ رہی تھی بہت سادیا نے ٹانکہ بڑھتے ہوئے کہا مسکراہت لبوں میں دبانتے ہوئے کہا وہ تو بہت اچھا ہے اسے کون پسند نہیں کرتا اس کے بعد ختم ہونے سے پہلے ہی نادیا نے سر اٹھایا کتاب پکڑی اور سادیا کے قدموں پر دے ماری اس کے آنکھوں سے شولے نکل رہے تھے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا سارا جسم کام رہا تھا نادیا سادیا اگدم گبرا گی اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے مشفقانہ انداز میں پوچھا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا وہ دان پیچھے اسے شولہ بار نظروں سے دیکھتی رہی سادیا نے پیار سے اسے لپٹا لیا نادیا کیا ہو رہے تمہیں ٹھیک تو ہو نا نادیا نے اپنا آپ چھڑا کر اسے الگ کر لیا سادیا اس کے گستاخلی نظر انداز کرتے ہوئے پھر اس کی طرح بڑی اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر پیار کرنے لگی نادیا کوئی چانک جیسے ہوش آ گیا سر کو جھٹکا دیا آنکھوں کو کئی بار کھولا اور بند کیا لیٹ چھو ذرا سادیا نے گبرا گبرا کر کہا پانی لاؤں نادیا بہن کے مشفقانہ لم سے بٹی میں پڑے لوہے کی طرح پکلنے لگی اپنے الفاظ کی تلقی اور بے ربطی کا اسے احساس ہوا وہ کیا کہہ رہی تھی کیوں کہہ رہی تھی اپنے ہی جذبات کو سادیا کی آڑ لے کر اظہار کی راہ دے رہی تھی کیوں کیوں اس نے دونوں ہاتھوں پر اپنا چہرہ گرا لیا دوسرے لمحے وہ پور پور کر رو رہی تھی نادیا نادیا سادیا بہترہ گبرا گی کیا ہو رہے تمہیں خدا رہا چھپو جاؤ اچھی بلی بیٹھی تھی رو کیوں رہی ہو خدا کے لیے چھپو جاؤ ورنہ میں بھی رو دوں گی پہلے ہی میرا دل اداس ہو رہا ہے اس کے آخری الفاظ پر وہ مٹھیاں بینچ کر چیخ پڑی سادیا ڈر کر پیچھے ہڑ گی سہمی سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی کبھی کبھی اسے رونے دھونے کا دورہ پڑا کرتا تھا رو دو کر خودی چھپو جایا کرتی تھی لیکن ہمیشہ تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوا کرتی تھی کئی کئی دن موٹ بگڑنے کے بعد یہ کیفیت تاری ہوتی تھی لیکن آج اسے کیا ہوا تھا اچھی بلی بیٹی باتیں کر رہی تھی آدل کے متعلق آج اس نے تفصیل سے باتیں کی تھی سادیا تو کسی اور ہی خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی امی نے کچھ کہا ہے اسے سسکین لیتا دیکھ کر سادیا کا دل پگلنے لگا نادیا نے ہاتھوں کے پیالے سے اپنا چہرہ اٹھایا اس کے بیگے گال سرخ ہو رہے تھے اور انگلیوں کی پوروں پر آنسو شبنم کی طرح کانپ رہے تھے سادیا پریشان ہو گی نادیا اس نے ڈرتے ڈرتے ملامت سے اس کے بالوں کو چھوا نادیا رونا دونا بھول کر چمن میں گھر کے پالتو ایشین کتے کو دیکھ رہی تھی جو قابلی بلی کے گھر چکر کاٹ رہا تھا دونوں اسی گھر میں ساہ ساہ رہتے تھے پھر بھی خسلتیں جدھا تھیں کتے نے بلی کے دم پر مو مارا بلی چومتے ہوئے ہر بڑھا کر باگی اور نادیا نے ایک بے ساختہ کہکہ لگایا سادیا ٹکر ٹکر اسے دیکھتے ہوئے خوف زدہ سی ہوگی نادیا اس نے خائف ہو کر پکارا تم چھپرو نادیا نے غصے سے کہا نادیا سادیا نے بھی تو حکمانہ انداز میں کہا لیکن وہ تخت سے اتری کتاب پکڑی اور تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں چلی گی سادیا حیران و پریشان بیٹھی رہی اس کا دماغ سو سوچ کر تھگ گیا نادیا کو آج کیا ہوا لیکن وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی نادیا نے کمرے میں آ کر کتاب میز پر پھینکی وہ کچھ زیادہ ہی بے چین ہو گئی تھی آدل کہاں سے آٹپکہ تھا اس کی زندگی تو پہلے ہی شادمہ نہ تھی توہین کی خراشی ابھی تک دکھ رہی تھی وہ ان دکھوں کو سینے سے لگائے ہوئے اکیلے پن کے خول میں سمات چکی تھی آدل میں آ کر نئے سیرے سے جنجور ڈالا تھا اس کی تنہائیوں کے دل دھڑکنے لگے تھے اس کے اکیلے پن کو خوف آنے لگا تھا لیکن اس کا انجام کیا تھا دور دور تک اسے کہیں روشنی کا سراغ نہ ملتا تھا اندیروں کا سفر تھا جو اندے اندیروں سے شروع ہو کر اندیروں میں ہی کھو چاہتا تھا لیکن اندیروں کا سفر کتنا مشکل کتنا پریشان کن اور کتنا بے یقینی ہوتا ہے آدل بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے اس کی زندگی میں سما گیا تھا اس نے کنارہ کشی کے سارے ہیلے آزمائی تھے لیکن وہ تو اس پر صدیوں سے مسلط تھا اس کے کنارہ کشی کا کیا سوال وہ تو اس کی زندگی کا وہ نکتہ تھا جس کے گرد وقت کے چکر چلتے ہیں وہ چلا گیا تو جیسے وقت کے چکر الچ گئے تھے اس کے بغیر زندگی ڈسنے لگی تھی ویران سناٹے اس کی تنہائیوں میں سما گئے تھے اس کے بغیر ایک دکھی ہوئی سانس تھی ایک بگڑی ہوئی حقیقت تھی لیکن مستقبل کے ایوانوں میں اسے اپنی خوشیوں کا کوئی حصہ نظر نہ آتا تھا ماضی کی طلق محرومیہ اس کے مستقبل کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی سادیہ آدل کے لیے اداعہ تھی اسے اس کے بغیر گھر ویران اور سنسان لگتا تھا اور آدل سادیہ کا سایہ بن چکا تھا محرومی مایوسی اور تھکاہ دینے والی پسمردگی سے لپٹ کر وہ اپنے بستر میں جھاگ اسی پیچھلا پہر ڈالا شام آئی اور رات کے گود میں دم توڑ گی وہ اپنے بستر سے نہیں نکلی رابو رات کے کھانے کے لیے بلانی آئی اس نے بھوک نہ ہونے کا بہانہ کر دیا امی نے رمضان کے ہاتھ بلا بیچا لیکن وہ نہ گئی وہ دکھی ہو رہی تھی بے حد دکھی اس کا بے اختیار جیچ آ رہا تھا کہ امی آ کر اسے اپنے بازوں میں سمیٹ لے اپنے سینے کی گداز پہنائیوں میں دبوچ کر گم کر لیں اور وہ اس محفوظ حسار میں سکونی تمنان کے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے ہر حقیقت سے مو موڑ لے لیکن امی امی نے تو اس کا دکھ جانا ہی نہیں تھا کبھی اس کے درد کو محسوس نہیں کیا تھا انہوں نے تو اس کی ذات کو اپنے دکھ کی علامت بنا لیا تھا سارا وقت اپنی اوپر ہی ترس کھاتی رہتی تھی سادیا کی ہم دردیوں نے تو اس کو ان سے دور کر دیا تھا جو شیلی نفرت کے ریلے سے نادیا مصطرب ہو گئی سادیا اس کی بہن نہیں اس کا حق مارنے والی اس کی خوشیوں میں تلخیاں بکھیرنے والی ڈائن تھی یہ بات اس کے ذہن میں بچپن سے بیٹی تھی اب حالات و واقعات اس کی پرتگی میں اضافہ کر رہے تھے جانے رات کے کس پہر اس کی سوچیں انگئی اور وہ آدل کے متعلق سوچتے سوچتے نین کی آغوش میں گم ہو گئی اس کی حسین آنکھوں کے گوشہ میں آنسو سو گئے اس رات اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا اس نے دیکھا کہ وہ ہیریں موتیوں سے مزین سونے کے تخت پر بیٹھی ہے اس نے پرانی شہزادیوں کا ایسا پور وقع لباس پہن رکھا ہے اس کے دائیں بائیں کنیزیں موٹ چھ لیے کھڑی ہیں وہ مسکراتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ رہی ہے دفتن اس نے محسوس کیا کہ اس کا تخت اوپر ہی اوپر اٹھنی لگا ہے اس نے تمکنت سے بیٹھے بیٹھے نیچے نگاہ ڈالی اس کا دل دکھ سے رہ گیا اس نے رنجے کی تڑپتی ہوئی ہیر کو دیکھا زہر سے لبالا پیالا پی کر عشق کے نام کو بقا بخشنے والی تڑپتی ہیر کو دیکھا گبرا کر اس نے مو دوسری جانے پھیل لیا نیچے پانی کی انچی انچی لہریں اٹھ رہی تھی اور سونی کچھے گھڑے کی مدد سے مہیوال تک پہنچنے کی تگو دو کر رہی تھی اس کا گھڑا ٹوٹ پھوٹ چکا تھا اور خونہار لہریں اسے اپنے جبروں میں لیے مہیوال سے دور ہی دور لے چا رہی تھی وہ چیخ رہی تھی چلا رہی تھی ہاتھ ماماری تھی لیکن بے رہم لہریں اسے اس کے محبوب سے دور ہی دور لے چا رہی تھی اس کا دل تڑپ اٹھا گبرا کر اس نے سر کم خواب کے تکیے پر ٹکا دیا چند لمحوں کو وہ غافل سی ہوگی لیکن جب پھر اس نے نیچے جانکا تو دل خون خون ہو گیا پکی انٹوں کی دیوار چنی جا رہی تھی اور اس کے پیچھے نارکلی کا حسن جہاں سوز دم توڑا تھا عشق اور دوام بخشنے والی انٹوں کی دیوار کے پیچھے گھم ہو رہی تھی اور پھر اس نے محسوس کیا اس کا تخت بہت ہلکا پھلکا ہو گیا ہے اور وہ کسی انجانے دیس کی فضاؤں میں اڑتی چلی جا رہی ہے اس نے تکیے سے سر اٹھا کر نیچے دیکھا اس نے نیل کی ریشمی لہروں پر سونے کے بچرے کو تہتے دیکھا جس پر کلو پترہ اکشان بینیازی سے لیٹی تھی حبشی غلام رنگہ رنگ ساز لیے فضا کو مترنم بنا رہے تھے اور حسین خوب رو نوچوان ملکہ کے قربت کی ایک رات پر زندگی کا نظرانہ دینے والے نوچوان ایک ایک کر کے نیل کی تہہ میں اتارے جا رہے تھے خوشی کا ہلکا سا احساس اس کے دل میں ابرا وہ تکیے پر سر اکر اتمنان سے لیٹ گئی لیکن چند لمحوں بعد وہ پھر نیچے دیکھ رہی تھی اس کا دل دھک سے رہ گیا بجھرے پر شان بینیازی سے لیٹنے والی حسین ملکہ کا حسن اجھر چکا تھا اس کے بعد کھلے تھے آنکھوں میں ویرانیاں تھی اپنے سینے پر مکے مارتے ہوئے وہ انتونی انتونی پکا رہی تھی اس کا محبوب مارا جا چکا تھا اس سے بچھر چکا تھا انسانی جانوں سے کھلونوں کی طرح کھیلنے والی ملکہ انتونی سے جدا ہو گئی تھی اور پھر اس نے روپ ملتی کو دیکھا جو بعض بہادر کی جدائی میں خنجر سینے میں اتا رہی تھی محبت کو رسوائی سے بچانے کے لیے قربان ہو گئی تھی تخت اڑتے اڑتے کہیں سے کہیں پہنچ گیا تھا اب وہ کسی اور دیس کسی اور فضاء میں تھی اس میں ملکہ سریعہ کو دیکھا جو اپنی سوگوار آنکھوں کو کالے کالے شیشوں کے پیچھے چھپائے تھنڈی آہیں بھارے تھی وہ جیتے جی اپنے محبوب سے بچھڑ گئی تھی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سپیدہ سہر پھوٹ چکا تھا اور صبح ہواوں نے موسم کو خوشگوار بنا رکھا تھا کتنی ہی دیر وہ بے حس پڑھی رہی رات کے خواب حقیقت کی طرح اس کے حساب پر مسلط تھا وہ چپ چاپ لیٹی اس خواب کے متعلق سوچنے لگی خواب اس کے لیے نئے نہ تھے وہ تو بچپن سے خوابوں کے سہارے جیتی چلی آئی تھی وہ جاگتے میں بھی خواب دیکھا کرتی تھی اپنی ہر محرومی کو اس نے خوابوں کا سہارہ دے لیا تھا جو خواہش ناکام ہوئی اسے خوابوں کے سنہری تانوں بانوں میں لپیٹ کر اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا کرتی تھی لیکن آج رات کا خواب انوکھا تھا یہ علامتی قسم کا خواب تھا وہ آنکھیں بند کر کے اس کے متعلق سوچتی رہی اور اس کی تعبیر اخص کرتی رہی سب راستے ایک ہی اکائی کی طرف چاہتے تھے محرومی ہر محبت محرومی پر منتج ہوتی تھی ایک گہری سانس لیتے اس نے کروٹ بدلی خواب اس کے عصا پر بھی اب مسلط تھا لیکن اس کی سوچ کے انداز بدر رہے تھے محبت محرومی پر ہی منتج تھی تو اسے صبر و شکر سے قبول کر لینا ہی اقل مندی بھی تھی ہیر کے چہرے کے کرپ تلے چھپی مسکراہر سونی کی عذیت دے چیخوں سے پورتی تمانیت انارگلی کے سوگوار حسن میں کانتی خوشی کلو پترہ کے سوگ میں محبت کا بھرم روپ متی کے زخمی زینے سے اعتماد کی پھوٹی کیرن اور ملکہ سریعہ کی سوگوار آنکھوں میں چھپا عشق کا پور سکون سوس نادیا کے لیے سبق تھا اس نے کہا کہ عشق کے نام پر قربان ہو جانے والی ان عورتوں کی محبتیں اس کی محبت کے سامنے کچھ اہمیت ہی نہیں رکھتی وہ ان سب سے کہیں زیادہ عادل کو چاہتی ہے پھر اس کی محبت کا راستہ بھی اسی اکائی کی طرف جاتا ہے محرومی وہ اپنی تقدیر پر شاکرسی ہو گئی جب وہ تیار ہو کر ناشتے کی اپنے کمرے سے نکلی تو اس کی شخصیت یہ اکثر بدلی ہوئی تھی مطمئن پر سکون اور خوش خوش سادیا اور امی جو اس کی شام کی باتوں سے پریشان تھی اسے یوں خوش و خورم دے کر حیران رہ گی اس نے سادیا سے ہنس ہنس کر باتیں کی اور امی سے دعوت کے متعلق بھی شگفتگی سے پوچھتی رہی اس نے چمن کے عرائش کے متعلق بھی اپنی رائے دی اور کھانوں میں بھی دو تین چیزوں کے اضافے کا امی سے کہا زندگی سے برپور باتیں سادیا اور امی کے لیے حیران کن تھی لیکن وہ شاید اپنی تقدیر پر شاکر ہو چکی تھی محبت میں ہر قربانی کے لیے تیار ہو چکی تھی عادل و فخری سہر و تفریح کے بعد آج گیارہ بجے کے قریب واپس آئے تھے کچھ دوست راستے ہی میں الگ ہو گئے تھے کچھ یہاں تک پہنچے تھے چند روزہ تفریح ان کے لیے حاصل حیاء تھی خوب جی بھر کر فراغت کے لمحوں کا رس نچوڑا تھا کام کی تھکان پڑھائے کا بوجھ سب اتر گیا تھا عادل بھی مسرور و مسروف رہا تھا نادیا سے جاتے جو تلخی پیدا ہوئی تھی وہ کئی دین عظم حلال اور پریشانی کا باعث بنی رہی تھی پھر اس نے اسے ہنگاموں میں ڈبو دیا تھا بے تکلف دوستوں اور بھائیوں کی پیاری پیاری صحبت میں وقت گزارنا اتنا مشکل نہ رہا تھا لیکن سب تکلفات کے باوجود وہ محسوس کہا رہا تھا کہ نادیا اس کے حساب پر پوری قوت سے مسلط ہے عجیب و غریب مزاج کی یہ لڑکی اس کے دل کا درد بن چکی ہے وہ اسے اپنی روح کی ساری قوتوں سے اور پیار کی ساری شدتوں سے ٹوٹ کر چاہتا ہے وہ جتنا دامن سمیٹ رہی تھی وہ اتنا ہی اس کے قریب آ رہا تھا آگ کی عذیت تکلیف دے تھی لیکن بعض اوقاتوں جلتے دامنوں ہی سے انہیں سو جاتا ہے جی آگ میں جل جانے کو مچل مچل جاتا ہے سادیا اسے بڑے تپاک اور محبت سے ملی تھی بڑی اپنائیے سے اس کی غیر حاضری کو محسوس کرنے کا ذکر کیا تھا شاہستہ نے بھی پیار کا اظہار بڑی فراخدیلی سے کیا تھا اور عادل کے دل میں نادیا کی طرف سے بھی کچھ ایسا ہی والہانہ اور پر جوش استقبال پانے کی شدید خواہش مچل اٹھی تھی نادیا قادش سے واپس آگئی تو وہ برامدے کی محرابی گلائیوں تلے بھوگن ویلیا کی پھولوں سے لدی بیل کے قریب کھڑا تھا اسے دیکھ کر اس کا دل بے قرار ہو کر دھڑکا تھا وہ سفید یونی فام پر سبس پٹی نمات بٹا لیے تھی بال بندے تھی اور دو دن کتابے ہاتھ میں تھی وہ گاڑی سے نکلی اس کی طرف دیکھا چہرے پر ایک رنگ بکھرا اور پھر بجھ گیا لیکن وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اسی کی طرف آگئی وہ لجائی نہ شرمائی اس کے قریب آ کر رکھ گئی آگے آپ اس نے آدل کی طرف سرسری نظروں سے دیکھا اس کی نظروں میں لگاوٹ تھی نہ بناوٹ لیکن اجنبیت اور بیگانہ پن بھی نہیں تھا نگاہیں اپنے بھار سے جیسے آپ ہی ڈول گئی جی آدل نے کہا اس کا لہجہ خود بہت افسوردہ ہو گیا اسے گلابی گاؤن والی نادیا کا خیال آ گیا جس نے بے دردی سے پھول اس کے قدموں پھینکے تھے خوب سہر کی اس نے بیل کی پتی نوچتے ہوئے کہا جی وہ سہر زدہ سا بولا کاغان خوبصورت جگہ ہے نادیا نے بے تکلفی سے کہا کاغان خوبصورت جگہ ہے اس نے نادیا کے الفاظ دھرائے وہ اس کی از خود رفتگی کو سمجھے بینا حس پڑی اس کے سفید خوبصورت اور ہموار دانت چمک اٹھے اور نرم پیاسی ہونڈ انچے کی طرح کھل گئے بہت تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں وہ وہ مشکل سنجیدہ ہو سکی آدل کا دل دھڑک اٹھا اس نے پھیلی پھیلی حیرت زدہ سی آنکھوں سے نادیا کو دیکھا کیا نادیا بھی اس طرح ہنس سکتی ہے کس وقت پہنچے آپ نادیا نے اس کی طرف دیکھا گیارہ بجے کے قریب سہیل بائی کی محبت پسند آئی ہوگی بہت دلچسپ آدمی ہے وقت اچھا گزرا ہوگا آدل نے کوئی جواب نہیں دیا صرف سر اٹھا کر اسے دیکھا سادیہ آپ کے لئے بڑی اداس ہو رہی تھی اس نے جلدی سے اپنی نگاہیں بیرونی چمن کی طرف پھیلنی وہ آدل کی آنکھوں کے سہر میں ڈوبنا نہیں چاہتی تھی بڑی دکت بڑی جان فشانی سے اس نے اس سہر سے دامن بچایا اپنی بات کے جواب کے لئے وہ منتظر رہی آدل کے پاس اس کی اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں تھا وہ حیرت زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا اس کی نگاہوں کا ہوش روبت لسم پھیل رہا تھا نادیوں نگاہوں کے فصوم میں الچتی جاری تھی اس کی کھوج اور تلاش کی پیاسی آنکھیں آدل کی آنکھوں میں اتر رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا